ہیلو دوستو میں ہوں سادی قرآن دیکھ رہے ہیں ٹیک ریس آج ہمیں اس ویڈیو بات کریں گے کہ آپ کے فون میں ائر پلین موڈ یا فر آپ کا فلائیڈ موڈ کیوں ہوتا ہے یا پھر یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھتے رہیے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے تو میں کسی طریقے بڑھت سیوڈیو میں آگئے دوستو ہر کسی موبائل کے اندر ائر پلین موڈ یا پھر فلائٹ موڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی اور وجہ سے حالانکہ جو لوگ اپنا ائر پلین سے سفر کرتے ہیں انہیں اس بارے میں ضرور پتا ہوگا کیونکہ جب بھی کہیں پر پلین ٹیک آف کرنے والا ہوتا ہے تو آپ کے جو ائر خوستے سے یا پھر اس کا جو سسٹم ہوتا ہے جہاں پر ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس کا اندر اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹیلی فون جو بھی ہوتا ہے موبائل یا پھر اپنے لیپ ٹوپ وغیرہ اس طرح کے کوئی بھی گیجٹس ہوتے ہیں جو سگنل ٹرائسپیٹ کرتے ہیں یا پھر لیتے ہیں تو وہ ساری چیز بند کر دیجئے اب ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھی ائر پلین موڈ کے اوپر یہ ہوتی اچھی ٹرک ہے آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ ائر پلین موڈ میں آپ اپنے موبائل کا ڈاٹا کیسے استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو وای فائی کے بارے میں نہیں اپنا موبائل کا جو فورجی ڈاٹا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں فلائٹ موڈ میں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کارٹ بجا کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے کا آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ فلائٹ موڈ میں اپنے موبائل ڈاٹا کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کو تو بات کرتے ہیں آپ کے فلائٹ موڈ کی جیسے کہ آپ کہیں پر روڈ پر چلتے ہیں اگر آپ بائیک یا پھر کارٹ سے جاتے ہیں تو آپ کو سگنل کے لیے ایک ہورڈنگ لگے ہوتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کوئی سائی بھی روڈ اگر مو ہو رہا ہے یا پھر ٹرن کرنا ہے آپ کو تو وہ آپ کو کہاں پر لے کر جائے گا یا پھر آپ کہیں پر ج دانا چاہتے ہیں تو اسی ہورڈنگ کی ہیلپ سے آپ آگے کا راستہ تے کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے آپ کا جو ایرپلین ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں آوائی جاز جو ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا جس سے کہ انہیں پتا چل سکے پائلٹ کو کہاں جانا ہے تو وہاں پر ایک ایر ٹرافک کنٹرول ہوتا ہے جو ایرپلین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انہیں کس طرح کی ڈائریکشن دینی ہے کہ آپ کا جو ایرپلین ہے وہ کس ڈائ جو ہے وہ ایرپلین چل رہے ہوتے ہیں کہیں یہ کریش نہ ہو جائے آپس میں ٹکنا نہ جائے تو یہ سارا سسٹم مینج کرنا پڑتا ہے اور یہ سارا سسٹم کس طریقے سے مینج ہوتا ہے ایک طرح کی سگنل ٹرانسمنٹ کیے جاتے ہیں اسی آفیس سے جہاں پر ان کا سب کا کنٹرول ہوتا ہے ایر ٹرافک کنٹرول بولتے ہیں جسے کہ جو سگنل بھیجتا ہے ریڈار کے تھرو یعنی جو بھی سگنل یا فریکوینسیو ہوتی ہے یہ خاص فریکوینسیو پہ ہی یہ سارے سگنل بھیج جاتے ہیں جس سے وہ پائلٹ جو ہوتا ہے جو ایرپلین چلاتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے اس کے کہ اسے کہاں پر جانا ہے کس ڈائریکشن میں مڑنا ہے تو یہ جیسے بھی ساری فریکوینسی ہے یہ ساری اس سے کینش کر لی جاتی جو اس کا سسٹم ہوتا ہے اسی کے بیس پہ وہ اپنی آگے کا جو سفر ہوتے کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو جو موبائل ہوتا ہے یا آپ کے لیپ ٹوپ کہہ سکتے ہیں پھر گیٹ جیٹس آئی پیڈ جو بھی سگنل ٹرانسپ سکتے ہیں تو اس پر بھی یہ سگنل کا ہی کام کرتا ہے فریکوینسی کے ثورت جیسے بھی کسی کو کول آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے ہم کسی کو کول لگاتے ہیں اپنے موبائل سے تو سگنل جاتا ہے ٹاور پہ ٹاور سے جو وہ سارے سسٹم میں چیک کرتا ہے کس ایریا کے اندر آپ کا دوسرا موبائل فون ہے جہاں پر آپ کول لگانا چاہتے ہیں اور وہ ایروپلین میں ہوتا ہے تو وہاں سے ایک سگنل جو ہے اس موبائل پر بھیل جا جاتا ہے کول لگانے کے لیے تو تو یہ والا جو سسٹم ہے اس والی فریکوینسی کے ساتھ میں میش نہ کر جائے یا پھر وہ جو ہے اس کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ دوسری فریکوینسی کیس نہ کر لے جس کی وجہ سے سسٹم خراب ہو سکتا ہے اور کوئی سی بھی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ پوسیبل ہے کہ اوپر ہو جائے یا پھر وہ اپنا راستہ بھٹک جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کا ایکسیڈنٹ کو ایوائیڈ کرنے کے لیے جو فریکوینسی یہاں سے بھیجی جاتی ہے یا پھر وہاں سے کسی کو کول لگائی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کا موبائل ہی جو ہے وہ سگنل ٹرانسمنٹ کرتا ہے ٹاور پہ کرتا ہے ٹاور پھر پھر اسے دیکھتا ہے کہ جو دوسرا موبائل ہے جہاں پر آپ نے کول لگائی ہے وہ کس ایریے میں ہیں وہ سب کو فائنڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک سگنل اس والی موبائل پر بھیجا جاتا ہے تو یہ سگنل جو ہوتا ہے فریکوینسی پہ کام کرتا ہے اور یہ فریکوینسی جو ہوتی ہے یہ ایرپلین کے سسٹم جو ہوتا ہے رڈار کے ثورت کام کرتا ہے تو وہ خراب نہ ہو جائے اسی وجہ سے جو ہے آپ کے موبائل میں ایرپلین موڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب بھی آپ اسے انیبل کرتے ہیں تو وہ آپ کے موبائل میں نہ تو نیٹرک آتے ہیں یا پھر آپ نہ تو کول کر سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں تو یہ جو ہے سگنل کا ٹرانسمنٹ یہ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ایرپلین کا جو سسٹم ہوتا ہے اس نیوگیشن کا وہ خراب نہ ہو جائے وہ سیف کام کرے اور وہ اپنے سفر پہ جہاں پر اسے جانا ہے اپنی منزل تک پ آپ کا فلیڈ موڈ ہوتا ہے ایرپلین موڈ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے اس کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو ایک کونسا سگنل کس طریقے سے بند ہوتا ہے یا پھر ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر یا پھر نیگریشن یا ایر ٹرافک کنٹرول دوبارہ کیسے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پھلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں خاص شیئر کیجئے اگر آپ کی شینل پر نہیں آئے ہیں تو پھلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ہمیں ملتا ہوں آپ سکلی ویڈیو میں تینک یو موسیقی